بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں مصطفیٰ الہی علم العداد کے حوالے سے آپ سے ریگلر لی شور میں بات چیت ہوا کرتی ہے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بہت کل آج کا شور جو ہے ذرا سا ڈیفرینڈ ہوگا کیونکہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ہم علم العداد کے علاوہ موٹیویشنل پروسیس بھی ہم چلا رہے ہوتے ہیں نائف کے حوالے سے اور لرننگ پروسیس ہے آپ کا اور میرا سیکھنے کا تو مرالہ چلتا ہی رہتا ہے تو ذرا سی تکلیف دے ایک نیوز ہے کہ میرے فادر کی ڈیفرینڈ ہو گئی ہے اور اس لیے یہ ایک ڈیر مہینے سے زیادہ کا گیا پا گیا نہیں تو الحمدللہ ریگلللہ سب کچھ شوام کر رہے تھے تو آج کا یہ پورا شو جو ہے میرے فادر کے حوالے سے اس کی ایک خاص وجہ ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہیں کہ کل نفس زائقت الموت اور مجھے بھی ہمیں بھی ہم سب کو ایک دن اللہ تعالی کی سامنے وہاں پیش ہونے کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ یادیں ہوتی ہیں کچھ گائیڈ لائن ہوتی ہیں کچھ ہمدردی ہوتی ہیں اور جتنا آج تک دیکھا سیکھا سنا یا سمجھا قرآن پاک کو پڑھا الحمدللہ اور یہی میرے فادر ہیں کہ قرآن پاک انہوں نے کروایا ہمیں الحمدللہ ہائیر سٹڈیز ایجوکیشن پھر وہ ڈیوکیشن پھر وہ ڈیوکیشن کوئی بید بازی انکاؤنٹیبل کامپیٹیشن جیتے ہیں ڈسٹک ڈیویجن پروینشیا نیشنل تو آج کا ٹاپک آج کی بات موٹیویشنل پوائنٹ آف ڈیو سے کہ دیکھیں ہر انسان کے اپنے ایکسپیرینسیز ہوتے ہیں آپ کے اپنے ایکسپیرینسیز ہوں گے نای رہی ہر انسان کے اپنے ایکسپیرینسیز ہوتے ہیں ہر کسی کا ایٹموسفیر اور ماحول بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور ہر کسی کے معاملات بھی دوسرے انسان سے اکثر ڈیفرینٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ مجھے آپ سے شیئر کرتے میں انتہا خوشی ہو رہی ہے یہ والی باتیں جو میں اپنے فادر کی یادوں سے ریلیٹڈ کچھ باتیں میں آپ سے کرنی ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھی ہے کہ جب سے میں نے اپنے حوش سنبھالا یا بات کی میری گفتگو میں اکثر میرا فوکس میں خود ہی ہوتا ہوں اور میرے ہی ایکسپیرینسیز ہوتے ہی آپ کو اکثر میں کہتا بھی ہوں یا افری رمو آفی سپیچ آپ سمجھ لیا کریں ایڈوکیشن کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے یعنی زندگی کے ہر میدان میں ہر فورم میں ہر جگہ ہر سٹویچ پر ساتھ دیا ساتھ نہیں دیا ایڈوائز کی سمجھایا اور اس طرح ساتھ دیا کہ جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کا ساتھ دیتا ہے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بہت پریپ میں ہوتے تھے بہت چھوٹے ہوتے تھے یاد آشت اللہ کی شکری شروع سے اچھی ہے تو ہر بات فرام دا بیگننگ فادر سے گربت زیادہ رہی یا ان کا انفلوینس زیادہ رہا یا ان سے اٹیچمنٹ زیادہ رہی تھی تو قرآن پاک جب اللہ کا شکر ہے جب حفظ کرنے کی توفیق اور بہت جوانی کی ایج می کیا ہے میں نے مطلب اپروکسیمیٹی دس بارہ پندرہ سال پہلے بہت چھوٹی ایج میں نہیں کیا تھا اس وقت کتنے گئے ہوں گے ہم میرے خیال پندرہ اٹھارہ اس طرح کے ہوں گے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں ایک نہیں ہوں گے وہ کیا پھر کرکل کے حوالے سے پھر یونیورسٹی لائف پھر کالیج لائف آج کا ٹاپک اس لیے میں آپ سے یہ بات کو کریجود دینا ہی ہاں پر ایسا نہیں ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ جو باپ ہے نہ جو باپ پادر میں بہت مسلم ہونے کے ناتے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کائنات کا سب سے بہترین اور خوبصورت توفہ ہوتا ہے اس سے بڑھتر کوئی چیز ہے ہی نہیں یعنی آپ ایک طرازوں میں ساری چیز رکھ دیں ساری نعمت رکھ دیں اور سارے رشتے رکھ دیں سارے جتنے بھی ہیں اور ایک طرف آپ فادر کو رکھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ والا رشتہ پھر بھی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سائنٹی پوائنٹ آو ویو سے بھی کوشش کریں سے انصیت ہے شدی اللہ تعالی ڈیزرف کرتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو ڈسکس کیا جائے وہ بہت خوبصورت اور پاک ہستی اللہ تعالی ہے قرآن پاک کے بھی حوالے سے خوش قسمت یہ کہ ہم مسلمان ہیں اس سے بڑی نعمت نہیں دیکھیں اب جب قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا شعور کی آنکھ کھولی کیونکہ یہ موٹیویشنل ٹاپک پر ڈسکیشن بھی ہو رہی ہوتی اس میں سیکھنا سکھانا لگنے اور یہ ساری چیز ہو رہی ہوتی ہیں جتنے کامپیٹیشن جیتے ہیں الحمدلللہ اور ایک بات اور انٹریسٹنگ آپ کو بتاؤں کہ اب تک لائف میں جہاں بھی جس سے مقابلے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سرخ روح کیا بہت سارے شعبوں میں بہت ساری جگہوں پر بہت سارے زاویوں کے حوالے سے کب کہاں کیسے پھر کسی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ویڈیوز میں سارے بات کریں لیکن فوکس یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے زندگی میں کوئی بھی کام کیا ہے تو میرے جو بیسٹ فرین تھے وہ میرے فادر تھے میرے منٹور کہلیں میرے ایڈوائزر آپ کہلیں ایک بہترین اور شفیق انسان کہلیں جب قرآن پاک حفظ کر رہے تھے تو اس وقت ابراہیم کا واقعہ پورا پڑا سورہ ابراہیم اور سورہ یوسف پڑی یاقوب علیہ سلام اور یوسف علیہ سلام کی انسیت اور پیار تو کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کی اور کچھ اچھے لوگ ملے تھے انہوں نے سمجھا بھی یہ میرا وہ پڑھا وہ سمجھا لقمان علیہ سلام قرآن پاک میں موجود ہیں اپنے بیٹے وہ نصیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند دیدہ اور اتنا خوبصورت ان کا انداز لگتا ہے کہ سورہ لقمان میں اللہ پاک نے وہ پوری صورت نازل کر کے اس چیز کو فکس کر دے اور قرآن پاک جو ہے وہ ہدل نازل انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور قرآن پاک کی خوبصورت اور ایک بہتری موجزہ یہ ہے کہ یہ تمام آسمان کتابوں کی کمپلیشن ہے میسیج شروع سے ایک یہ اللہ پاک کا جو امپورٹن پوائنٹ ہیں وہ تقریبا تمام ہولی پاک کے ساتھ ساتھ ان خوبصورت پاک اور مقدس کتابوں کے نام اور ریفرینس بھی لے رہا ہوتا ہوں اور اکثر میں دوسرے انبیاء اکرام کا بھی نام لے رہا ہوتا ہوں شدید انسیت ہمارے امان کا حصہ رول موڈل اور کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت پاک جن کیجئے ایک باپ کی قربانی کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان تین دن تک قربانی کرتے ہیں جس کو عید الازحا کہا جاتا کچھ تو ہے ناشفقت میں کچھ تو انسیت ہے کوئی تو ایسی بات ہے اللہ تعالی کو جو ادہ اتنی شدید پسند آئی اور اللہ پاک نے اس کو فکس کر کے ایمان کا حصہ بنائی اور اس کے بعد جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بہت خوبصورت اور پیارے پیارے واقعات ہیں جس طرح یوسیب علی السلام کی جب تھوڑی سے دوری ہوتی ہے وہ بھائی ان کے چیزوں کے لالت چیز ساری بات قرآن پاک میں موجود ناگمی بشی معاف فرمائے وہ کسی بھی طرح کے انٹرسٹ کے حوالے سے انہیں تکلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے فادر کی کی حالت ہوتی میں کہوں گا کہ آپ ایک بار یہ والی صورتیں ضرور پڑھیں باپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا باپ کی شبکت کا آپ کو اندازہ ہوگا باپ کی قربانیوں کا اس کے خلوص کا اندازہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو یہ خلوص یہ باتیں اتنی شدید اچھی لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے لازمی قرار دے دیا جو ہم عید العظام بناتے ہیں ہم انکاؤنٹبل قربانیہ کرتے ہیں پوری دنیا میں جو جہاں جس کی توفیر ہوتی ہے اللہ پاک وہ چیز اتنی پسند اور اتنی زیادہ شفقت اللہ ہو اچھے لگی ایک تو یہ بات دوسری بات یہ تھی تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تمام چیزیں پڑھنے کے بعد شعوری طور پر اس کو سمجھنے اور جب اسکولز میں ہوتے تھے اور جب اس سے پہلے ہوتے تھے اور یونیورسٹی لائف میں بھی الحمدللہ کہ پوزیٹی اپنیش اپروچ کے لوگ ملے تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ رہا آپ کو پہلے بھی بتایا تھے کہ میں اپنے حوالے سے پاسٹ کی بات کرتا ہوں تو پاسٹ جو ہوتا ہے وہ کوئی سکسز نہیں ہوتا آپ دیسٹینی نہیں ہوتی آپ کی اس میں کوئی برتری نہیں ہوتی آپ کی اس میں کوئی عظمت نہیں ہوتی پاسٹ پہ کیا فخر کرنا کیا اس پہ کرنا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بیعت بازی اور یونیورسٹی لائف میں اور پھر کرکٹ میں اور ہائی سکول میں اور اس سے چھوٹی ہوتے تھے جب بھی اور اب تک بھی الحمدلللہ پھر پیوٹی وی اور پیوٹی وی ورڈ کے ذہنی آزمائش کے دیفرنٹ قرامات ہوئے ان ساری چیزوں میں ہمیشہ سے میرے فادر نے مجھے سپورٹ کی تھی مشورے خاص طور پر دیئے کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی محسوس کرنے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی آپ انسیت پڑھیں سورہ یوسف کو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اللہ پاک نے مطلب الفاظ ہی نہیں ہیں آپ یقین کیجئے ناظرین میں مکمل سیٹنگ ہو چکی ہیں ہوتیلز میں فائم سار ریلز میں لاکھوں کی تعداد لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے فارینر سے میسیٹر سے دوسروں سے اگر کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے کہنے میں لاکھوں لوگوں سے میٹنگ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ ایسے ہی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہوتے کوئی بات پھر میگزین نیوز پیپر اکثر میری اببہ سے ہمیشہ میں نے گائی لائن لی اور رہنمائی لی حدیث پڑی تھی بچپن میں اور قرآن پاک کی نقش ہو گئی تھی ذہن میں باپ کی رضا اللہ کی رضا چیزیں ہوتی نقش ہو جب دی ذہن میں ابراہیم و اسماعی علی کا واقعہ مجھے یاد ہے جب میں قرآن پاک افضل کر رہا تھا میں درجن و بار پڑھا تھا کہ آخر ایسی کیا بات تھی عید اللہ صاحب کیا بائیک گراؤنڈ پر اپنے اساتح اگرہ سے پوچھا انہوں نے بتایا ایک انتہا کی شدید انصیت ہوئی اس بات سے میں آئیس صاحب کو بتاتا ہوں تو پھر یعیی علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کی ان کی انصیت دیکھی اور واقعہ قرآن پاک نے کبھی بشی موجود ہے اور یاد رکھئے گا قرآن پاک انتہائی خوبصورت اللہ پاک کا میسیج اللہ پاک کی باتوں کا مجموعہ ہے توریت شریف زبور شریف انجیل شریف کا کمپلیشن کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں تو وہ واقعہ تا پڑھیں لکمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی انصیت و نسوت آپ پڑھیں تو یعنی انسان ہے نا دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لذہ علم بالکرم علم الانسان امالم یعلم تو یہ تمام چیزیں نقش ہوتی چلے گے شروع سے الحمدللہ کوجیٹیٹ کرنے کی کونسنٹریشن کی اللہ پاک نے توفیق کی شاید نام کا سارے اس وجہ سے بھی تو جب ان چیزوں کو محسوس کرنے کی کوشش کی عبراہیم علیہ السلام کے واقعات کو یعقوب علیہ السلام کے واقعات کو آپ یعقوب علیہ السلام کے واقعات پتہ ہیں آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب یوسیب علیہ السلام ان سے دور ہوئے اور دور کیے ان کے بھائیوں نے ان سے کسی بھی انٹرسٹ کی وجہ سے ساہر کوئی نہ کوئی کبھی کوئی ایڈیپٹی ملی کر رہا ہوتا ہے جو دوسرے بھائی تھے یعقوب علیہ السلام جس طرح ان کی طبیعت خراب ہوئی اور قرآن پاک اللہ کبھی بشی معاف فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں آیتوں میں مفہوم ترجمہ اس لئے نہیں کہا سکتے اللہ کبھی بشی معاف فرمائے پنربی نہیں تو ان کی انسان ہیں شعور اور غور فکر کرنے کی اللہ پاک نے شروع سعاد دی شاید نام ہے اس لئے نام کی وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام کے اور رشتے بھی تو موجود تھے ظاہر سب کے سب رشتے موجود ہوتے جس طرح بھائی بھی موجود تھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے واتے انسان کے شفقت دیکھ کر باب کی انسیت ان کی قربانی دیکھ کر خالق کائنات کو قربانی اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے قربان قیامت تک کے لیے فکس کر دی وہاں پھر وہ حدیث پڑھی اور بہت سے واقعات اور بہت سی چیزیں زائر نگاہوں سے گزری ہیں جب قرآن پاک کے الحمدلللہ لگنگ پروسیس چل رہا تھا حفظ کرنے کے معاملات چل رہے تھے تراویہ بھی سب کچھ باب کی رضا اللہ کی رضا تو انسان ہے کریوس سوٹی آتی ہے کہ یہ ساری باطن کا بیک گراؤن ہو سکتا ہے اسی طرح اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 ناظرین ہمیں مر کر سب اللہ کے پاس رہے ہم سب نے پیش اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہو رہے ہیں فادر دنیا میں نہیں چلے گئے اور ان کی ہی سکھائی باتیں ہوتی ہیں اور ان کی ہوتائے کے مطلب جو اولاد جو کچھ کر رہی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تمام انبیاء اکرام نے میراج کے وقت بیت المقدس میں امامت میں نماز پڑی تھی اللہ کبھی بشی معاف فرمائے اس کے بعد توریت شریف یا زبود شریف یا انجیل شریف وہاں بھی ریفرنسز اللہ میں پہلے بھی گی تھی ہنڈریٹ سکسیسفل پرسنالیٹیز ورلڈ کہلے ہیں یونیورس کہلے ہیں کچھ بھی کہلے ہیں پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا نام مدار یعنی جو مخالفین تھے یا خراب بھی حیویر کہتے ہیں انہوں نے ان کو وہی ریسپیکٹ دی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ باپ کا رول باپ کی شکت باپ کا پیار باپ کی روشن ہمیں ساری باتیں ظاہر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ہی وجہ سے ہمیں اللہ پاک نے ہم تک پہنچ آئیں صحابہ اگرام کے ذریعے نیگ لوگوں کی ذریعے اور اس طرح مسلسلہ چلتا رہا جو اب تک چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب یہ میں نے واقعہ پڑھا تھا اور سنا بھی تھا آپ یقین بھی رہے گا کہ بہت دن تک نین نہیں آئی تھی اس کی کوئی وجہ تھی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی ان کے فادر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور کائنات کی سب سے خوبصورت بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی دنیا سے پردہ فرمانے لگے نبی صلی اللہ علی باپ کی شفقت باپ کی اہمیت باپ کی امپورٹنس اور باپ کا مقام جو اللہ پاک نے دیا ہے اور ہم تک باتیں آئیں کہیں قرآن پاک کی آیت وں کے آحادیث کے ذریعے کہیں اچھی لوگوں کے ذریعے تو انہیں بلاتے ہیں اور ان کے کان مبارک میں کچھ کہتے ہیں فاتمہ رضی اللہ تو وہ ذرا اداس ہو جاتی ہیں یا تھوڑا سا تکلیف کا اظہار کرتی اللہ کا ببیش امام فرمائے بلکل اداس اب ایک ویسی نیچرل سی بات ہے کہ بیٹی اپنی نابی ہو دوسرے کی بھی ہو ویسی انسان کو ایک شفقت آتی ہے احترام اللہ پاک نے ایک نیچرل بلیسنگ رکھی ہے بیٹی میں اپنی ہو یا کسی بھی ہم مسلمان ہیں ہمارا امان اور وہ بیٹی ان کا تو نام لینا ہی عزاز کی بات ہے ہمارے لئے عنر کی بات ہے کہ کیا کہا جائے ان کی خوبصورتی یا ان کی پاکیز گیا ان کی شان کے حوالے سے پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے انہیں بلایا حضرت فاطمہ کے کان مبارک میں کچھ کہا اب وہ اس پار بہت خوشی سے بہت خوشی کا اظہار کرنے لگی اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ باپ کی اہمیت کو ذہن میں رکھی معلم کائنات اپنی بیٹی کو سمجھ رہے ہیں ان کے ذریعے پوری امت اور قیامت تک آنے والے انسان ایک طرف بیٹی کی احترام تقدس اور ایک طرف باپ کی شفقت باپ کا مقام جو اللہ نے فکس کیا تو جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو نبی کریم صلی اللہ کے گھر والے سب سے قریب ان کی بیٹی ہیں اور بہت لادلی ہیں تو انہیں بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہا تھا بہلی مرتبہ آپ اداس ہو گئے تھے جیسے آپ کوئی بات محسوس ہوئی تو وہ فرمانے لگیں اللہ تمہیں پشی معاف فرمائے یہ سمجھ لے کی بات پورا دین اس سمجھ فرمانے لگیں کہ بابا کہہ رہے تھے کہ اپسے تھوڑی دیر کے بعد شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں اور بیٹی اپن ایک ساتھ نہ رہ سکیں بھی اور اللہ کے پاس مجھے جانا ہے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے قبر کے حوالے سے پھر کچھ اور باتیں انہیں سمجھائیں اللہ گمی بیشی معاف رمائے تو انہیں کہا کہ اب بیٹا جو اچھی باتیں آپ کو بتائیں ان پر عمل کیجئے گا ایک جنگ کائنات کی خوبصورت ترین ہستی اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں اور بیٹی بیٹی سے زیادہ آئیڈیل شاید پاسیول کوئی چیز نہیں تو فرمانے لگیں کہ بابا کہہ رہے تھے کہ اپن شاید میں آپ سے ملنے ہی سکوں گا تھوڑی دیر کے بعد میں چلا جاؤں گا اور ہم سب نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا تو فرمانے لگیں کہ ایک دم اداس ہوگئی کہ بابا آپ الگ ہو جائیں گے اور سب تو خوشی خوشی فرمانے لگیں کہ بابا کہہ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے ہیں پورا ایمان پورا دین موجود ہے ان دو تین باتوں میں اگر ہم سمجھیں تب اللہ پار نے کیا خوبصورت باب سے خوبصورت بیٹی سے کیا سب جا یا کیا مطلب تو وہ کہنے لگیں کہ بابا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی آسمان پر ادا سو رہا ہے تمہاری بیٹی کی آنکھوں میں آنس کو نہیں دیکھ سکتا ہو اس کو فورا خوش خبری دو جنت میں سب سے پہلے اس بیٹی سے ملو گے سب سے پہلے یہ بیٹی جنت میں تمہارے ساتھ اور بیٹی کا مقام یہ چیزیں سمجھ نہیں کی ان باتوں میں دین ہے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے یہ چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں یہ چیزیں ایسے ہی وقت میں سمجھ میں آتی جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے درد میں ہوتا اور کسی انسان سے آپ کو شدید لگاؤ شدید انسیت ہوتی ہے آپ اس کی بات کو ماننا عبادت سمجھتے ہیں آپ ظاہر فادر یا گھر کے بڑے ہوتے ہیں جس طرح دادا نانا یا اس طرح کی رشتے ہوتے ہیں اور یہ ہماری شروع سے تو جب اللہ کے نبی سجدے میں گئے ہیں تو اللہ کمی بشی معاف فرمائے تو حسین پاک علیہ سلام کمر مبارک پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں تو جب ریل علی سلام کو اللہ بھیجتے ہیں اللہ کمی بشی معاف فرمائے کہ اب آپ سجدے سے نہیں اٹھئے گا یہ چھوٹا بچہ جو آپ کے بیچے بیٹھا ہے اس کو خوش دیکھ کر آسمان پر اللہ خوش ہو رہا اللہ کو بہت اچھا لگ رہا اس بچے کا خوش ہو آپ سجدے میں ہی رہیے گا یہ خود ہٹتے ہیں تو پھر آپ سجدے سے واقص آئیے گا یہ سمجھنے کی باتیں ہیں یہ دادا کا رشتہ نانا کا رشتہ فادر کو سمجھا اور ثابت کیا وہاں کربلا میں سجدے کی انمیا کیا ہوتی ہے انہوں نے سجدے سے غفلت نہیں کی سجدے کے مقام کو انہوں نے گم نہیں کیا ازان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے جو نانا سے بات سیکھی تھی سجدے گیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا اور ہمارے دلوں کی دھڑک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تمام کے تمام خوبصورت اور پاک ہستی ہیں نبی کریم صلی اللہ وآلہ وآلہ کے جو بھی قریب تھے اسی طرح بہت سارے مقام پر والد کے حوالے سے فادر کے حوالے سے پھر ایک بات اور نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 کی تربیت اور جوانی تک پالنے کے حوالے سے اکثر اس بات پر اجمع ہے عمد کا حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المتلی یعنی جیسے دادا یا فادر یا تایا یا چچا یہ قریب ترین ایک ہی طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ وآلہ 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 کی تربیت بہت بڑے ہونے تر اور ان کی تربیت کی جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں جو چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں چلیں یہ سمجھیں میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اتنی بات تو یہ بڑے مقام کی بات ہوتی ہے کہ فادر آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں آپ کے والد آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو مشورہ دیتے ہیں باپ سے زیادہ اچھا مشورہ باپ سے زیادہ اچھی گائیڈ لائن پوسیبل ہی نہیں ہے یہ کوئی اور آپ کو دے یہ قدرتی سی چیز ہے مطلب سارے واقعات ہیں بہت سارے سائنس کے حوالے سے کہیں فیملی ویلیوز کے حوالے سے ریلیجن کے حوالے سے کیونکہ یہ کائنات خوبصورت اور پاک ہستیات مختصر میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی اور میں یہی کہوں گا جن کے فادر موجود جن کے والدین موجود ہیں تو ان کو ریسپیکٹ دیا کریں کیونکہ ان کو ریسپیکٹ دینے کا اللہ نے ہمیں بولا میری تمام گامیابیوں میں ہیں ٹھیک انسان شاید کوئی اور ہے تو عیب خود سکتا ہے انسانی طور پر لیکن یہ کہ فادر کے حوالے سے خاص طور پر یا گائیڈ لائن کے حوالے سے یا احترام اور مجھے یاد نہیں پڑھتا کہ کبھی کوئی بات ایسی ہوئی ہو اور ان کی گائیڈ لائن کے حوالے سے شاید کبھی کوئی سیکنڈ پوزیشن دیکھی تھی زندگی میں بہت دیانتداری سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں آٹھ آٹھ دس دس ہزار طلبہ طلبہ کے آرڈینس کو دیکھا یونیورسٹی اور کالیج لائف مجھے کلاپنگ ہوتی تھی پورے ہال چہک رہی ہوتے مہگ رہی ہوتے لیکن جب آپ کو مشورہ دینے مالا ایک سنسئر انسان ہوتا ایک فیر انسان ہوتا اور اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور اس کو کوئی وہ نہیں ہوتا اور وہ آپ کو اپنے بہت ساری احادیث ہیں بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے قرآن پاہ میں نے آپ پہلے بھی کہا پوری سورہ ابراہیم باپ اور اولاد کا موجود ہے پوری سورہ یوسیب یاکوب علیہ السلام اور سورہ لکمان کو لے لیں وہ اور ان کی اولاد مطلب یہ چیزیں سیکھ نہیں کی باتیں میں نے اس لئے کی ہے کہ درد ہوا فادر جب دنیا سے درد ہوتا نہیں مجھے میں بہت مضبوط احساب کا اللہ نے مجھے بنایا ہے تو یہ موٹیویشنل کچھ بات بھرنا آپ سے ضروری تھی انشاءاللہ آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی مصطفی الائی کو اجازت دیجئے گا اللہ کے پار